عورت اگر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پاگل بھی ہو تو اس سے محبت نہیں عشق ہو جاتی ہے مکان تو سامان اور اینٹو سے بن جاتے ہیں لیکن گھر بنانے کے لئے نیک عورت کی ضرورت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر گھر نہیں ہوتا برداشت کرنا عورت کی پترت ہے اگر عورت برداشت نہ کرے تو بہت کم گھر آباد ہوتی ہے ایک بری عورت بے شمار مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے لیکن بے شمار مرد ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتا جس طرح مردوں کو بہاہیا عورتیں اچھی لگتی ہے اسی طرح عورتوں کو بھی باکردار مرد ہی اچھے لگتے ہیں مرد اگر زد پر آ جائے تو عورت کی زندگی تباہ کر دیتا ہے لیکن عورت زد پر آ جائے تو نسلوں کی نسلیں تباہ کر سکتی ہے عورت شعور پا جائے تو پر غون کے گھر موسیٰ پال سکتی ہے عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں چاہے وہ خوشی ہو یا غم ہو عورت کی بدصورتی یہی ہے کہ اس کی خوبصورتی ہر کوئی دیکھے عورت ولی نہیں ہوتی مگر عورت کے بنا ولی بھی نہیں ہوتا عورت کی اصل خوبصورتی اس کی شرم و حیاء خوشی اخلاقی اور اطاعت گزار میں ہے اگر یہ نہ ہو تو حسین سے حسین عورت بھی اپنی ناپرمانی بدکلامی اور بداخلاقی سے بدصورت لگنی لگتی ہے عورت کی بیشتر ہے موسیقی